سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسنہ و جادلہم باللتی ہی احسن وقال تعالی قل حاضی سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انہ ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین جمعیت اہل ادیس بیلگام کے ذمہ داران مسجد کے ذمہ داران علمائے کرام بزرگو اور بھائیو اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ آج مجھے بیلگام کی اس سرزمین پر اللہ کے اس گھر میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس مناسبت سے صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم مل رہے ہیں بلکہ یہ ملاقات ہماری دین کی بنیاد پر ہو رہی ہے دنیا میں لوگوں کے بہت سارے واسطے تعلق اور رشتے ہیں سب سے عظیم رشتہ اور تعلق وہ ہے جو دین منحج اور عقیدے کی بنیاد پر ہو جس کے درمیان کوئی دوسری نسبت ملک کی خاندان کی اور دوسری کوئی بھی نسبت و رشتہ داری ہو اس رشتے کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھنی ہے اور یہ خاندان پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اللہ اور اس کے دین کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے متعارف ہیں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس رشتے میں مخلص بنائیں ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں ہمارے اکٹھا ہونے کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر و بھلائی برکت و کامیابی کا ذریعہ بنائیں محترم حضرین آپ اور ہم بحیثیت مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو لوگوں کی ابتلاہ اور آزمائش کے لیے برپا کیا پیدا کیا اور اس ابتلاہ اور آزمائش کا نتیجہ آخرت اور دوسری زندگی میں ہمیں دکھائی دینے والا ہے اس کا سامنا ہر شخص کو کرنا ہی کرنا ہے اس سے کوئی خلاصی اور چھپکارہ نہیں ہے ہر شخص کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے جینے کے بعد اس دنیا میں جو کچھ کیا جو کچھ اختیار کیا اس کا حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے اور دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے اس کی آخری منزل یا تو اللہ کی وہ جنت ہے جو انام کا گھر ہے اور نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے اہل ایمان کا مقام ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے معمولی مقام نہیں ہے یہ آسان اور سستی چیز نہیں ہے اللہ کا یہ انام بڑا مہگا ہے حفت الجنت و بالمکارح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت مکروحات اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے ہمیں اگر اس منزل تک پہنچنا ہے ایسی نعمتوں تک جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا خیال گزرا تو اس کے لیے ایسے راستوں سے گزرنا پڑے گا جو ہمارا دل چاہا اور من پسند نہیں ہے دکتیں مشکتیں اٹھانی پڑے گی جنت کا راستہ ایسا ہی ہے لیکن وہ راستہ اور وہ مقام کیسا ہے دنیا میں انسان کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کی انتہا کا مقام ہے دنیا ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو انسان کو دو واضی بھر کر سو نہ مل جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا یہاں اس کی تمنہ اور خواہش کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے موت آئے گی تو یہ خواہشات کا سلسلہ ختم ہوگا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ذہن و دماغ میں اس زندگی کا مقصد میراج کیا ہے خوب دولت کما لیں پروپرٹی بنا لیں اور ہم اپنے سے آگے سوچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سمر جائے دنیا سے ہم جائیں تو ان کے پاس اچھی خاصی پروپرٹی ہو بینک بیلنس ہو اور یہ ہو وہ ہو بائیزت زندگی گزاریں کونسی زندگی جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا دنیا کے غیر مسلم کا بھی یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں کسی جاندار کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے یہ عارضی زندگی ہے پڑاؤ ہے مختصر سا اس پڑاؤ کے بعد جو اگلی زندگی ہے ایمان کے مطابق وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں کا ہمیشہ ہمیشہ کا پڑاؤ ہے تو آپ اپنے بچوں کے ہمیشہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں سوچنا پسند کریں گے یا یہ عارضی پڑاؤ والی بات اور کتنا بھی کما کے آپ دے دے بنا کے دے دے دنیا دے دے میں نوابی اور بادشاہت دے دے میں کیا وہ قائم رہنے والی ہے وہ برقرار رہنے والی ہے اور اگر وہ ہو بھی تو آپ کے اولاد قائم رہنے والی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے نہیں آپ مریں گے آپ کے وارسین لڑیں گے وہ مر جائیں گے ان کے وارسین میں ترکہ تقسیم ہو جائے گا یہ دنیا کی ریت ہے یہ عارضی پڑاؤ ہے اتنی بے سباتی اور عارضی زندگی کوئی شعور والا دانشمند انسان کیا یہ چاہے گا کہ ہماری ساری کوششیں محنتیں مشکتیں اس دنیا کو بنانے میں گزر جائے لگ جائے جس کو چھوڑنا ہی ہے مرنا ہی ہے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اگر شعور والا انسان ہوگا تو اللہ رب العالمین کی اس بکار پر جو ہمارے اور آپ کی ہمدردی میں رحمت کے طور پر پرردگار نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارا کیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس جہنم سے بچاؤ آگ سے بچاؤ جہنم سے بچاؤ جس کا اینہن انسان اور پتھر ہیں پتھر بھی جلیں گے وہاں وہ تفصیل اور تفصیل جانے دیجئے پتھر بھی جلیں گے ایسی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے انہتر گناہ ستر گناہ زیادہ شدید گرم یہ آگ آپ پانچ منٹ دو منٹ ایک منٹ اس میں اپنی انگلی اور ہاتھ رکھ کے برداشت کر سکتے ہیں وہ اتنی سنگین اور شدید ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دامر جس کو ہمارے ہاں تارکول کولتار کچھ ساؤتھ والے کہتے ہیں دامر سے زیادہ کالی ہوگی اب آپ سوچیں گے کہ وہاں تو آدمی جل کے منٹوں میں بھسم ہو جائے گا پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی ان کی چملیاں کھالے جھلس جائے گی جل جائے گی ہم نئی چملیاں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزا چکے تھوڑی دیر کے لئے تصور کیجئے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں اللہ کا کلام ہے رب العالمین کا فرمان کوئی قصہ کہانی جھوٹی روایت نہیں ہے حقیقت ہے اور ہمارے ایمان کا یقین کا حصہ ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے اور وہ اتنی سنگین ہے اتنی شدید ہے کہ اس میں سورہ حج میں کہا گیا کہ جب کھولتا پانی جہنمی کے سر پر ڈالا جائے گا تو اس کے اندر جسم کے اندر موہ میں جو جانے پر اندر سے اتڑیاں اور جو کچھ موجود ہے کٹ کٹ کر کر پیچھے پاکھانے کے راستے سے باہر آئے گا تلفق وجوہ ہون نار ان کے چہرے کو جاننام کی آگ جھلسائے گی وہوں فیہ کالے ٹون اور وہ اس میں اس طرح کیوں گے کیونکہ جبڑے باہر آ جائیں گے کہ سورہ مومنون میں اللہ نے نقشہ کیشا تھوڑی دیرے کے لیے سوچئے اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں ہمارا بچہ کسی گاڑی کے لیے سے آ جائے اس کا فرکچر ہو جائے پیر ہارٹ ٹوٹ جائے اگر اس کی ہڈی کو کٹ کے آپریشن کر رہا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں یہ ہم تصور کیجئے کہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسی آگ کا اندھر بنے ہم بنے ہمارے بیمی بچے یہ تو یقین ہے نا ہمیں کہ یہ آگ ہے یہ جہنم ہے اور یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی کو برداشت کرتے کرتے برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے گی نہیں اور قرآن کے دوسرے عذاب ہیں کہ کیا زدنا ہم سہی رہا یقیناً جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے ہر مرنے والے کے انتظار میں ہیں کہ اگر گنے گار ہے کافر ہے سرکش ہے تو اس کا انتظار کر رہی ہے گھات میں لگی ہوئی ہے جیسے دشمن تاک میں بیٹا رہتا ہے موقع ملے مار دے ایسی موت آگئی کافر مشریق اللہ کا نافرمان ہے غلط منحج والا ہے تو جہنم کا شکار سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لابثینا فیہا احقابا تھوڑی ملے مدت نہیں درازہ لمبی مدتوں تک ہمیشگی کی مدتوں تک اس میں وہ ٹھہرنے والے ہیں پڑے رہیں گے اس میں وہ کوئی تھندک نئی کا مزہ نہیں چکھیں گے اور نہ کوئی مشروب حاصل ہوگا تھندک نہیں ملے گی مشروب نہیں ملے گا مشروب کی جگہ زخموں کا پیب حمیم غصاق اور اس قسم کے الفاظ لوگوں کے زخموں سے نکلا ہوا انتہائی بدبودار مادہ جسے ہم اور آپ اگر محسوس کر لیں دنیا میں تو دنیا کی ہر چیز کا مزہ بگڑ جائے لَا يَذُوكُنَ سوچ رہے ہیں اس کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا ہماری ساری برائیوں کی جڑ غفلت مسجد سے دوری دین سے دوری دنیا داری اس کی جڑ بنیاد یہ یہ کہ ہم قیامت اور حساب کتاب کو بھولے ہوئے ہیں بائلو للمتفففین والی آیت نے پڑھی ہے اللہ اذنونا انہم کیا ہے یقومون لرب العالمین کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے اگر یہ یقین ہوتا تو ناپ طول میں کمی نہیں کرتے ڈنڈی نہیں مارتے اگر یہ یقین ہو جائے تو آدمی شرک سے بچے گا بدد کی طرف توجہ دے گا کہ اس سے بچوں والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا حرام کھائے گا اللہ نے کہا وہ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کہ میں تمہیدن عرض کر رہا ہوں اپنے اصل موضوع کے لیے جو ہماری یقینیات میں سے ہے کہ آپ اس انوان کی جس پر گفتبو ہونے جا رہی ہے اہمیت سمجھے کہ ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے ہمیں مرنا ہے اللہ کا سامنا کرنا ہے اور اگر اس بھیانت جہنم سے جس کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں جس کے ادنہ سب سے کم تر درجے کے عذاب والے آدمی کا حال یہ ہوگا کہ اس کے پیروں کے تلے دو انگارے رکھے جائیں گے انہا ادنہ کیا ہے ادنہ الارد عذاب یوم القیامہ لرجل یو لعو فی اخمس قدمہ جمرتان عذاب کے اعتبار سے اہل جہنم میں سب سے ہلکا آدمی ہلکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے پیروں قدموں تلے دو آگ کے انگارے رکھے جائیں گے یغلی بہما دماغو ہو صحیح مسلم کی روایت اور بخاری میں بھی ہے الفاظ کے تھوڑے فرق سے جس سے اس کی کھوپڑی کی ہڈی کھولے گی ابلے گی اس کو ایسا لگے گا کہ وہ عذاب میں سارے جہنمی میں سب سے کڑا اور سخت عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے ادنہ نہیں اہون کا لفظ ہے لیکن وہ سب سے ہلکے درجے والا عذاب کا ہوگا سوچئے میرے بھائیو اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ جہنم ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ وہاں آدمی برداشت کی قوت حاصل کر لے وہاں سے فرار اختیار کر لے یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے قرآن نے کہا موت ہر طرف سے آئے گی مفسرین نے کہا کہ اس کے بال بال سے جسم کے ایک ایک حصے سے موت آئے گی لیکن کہے گا پروردگار مجھے موت دے دے اے مالک دارو غی جہنم فرشتے اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ختم کر دے کہے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا اس میں وہ چیخیں گے سور فاتح کی آیت ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللہ لکننا نعمل یہ پروردگار اس جہنم سے ہمیں نکال کے دنیا میں پھر سے بھیج دے اب ہم وہ عمل نہیں کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے کریں گے اب ہم اچھا عمل کریں گے ایمان والے بنیں گے مسجد سے جڑیں گے دین پر عمل کریں گے شریعت کی بات قرآن عزیز کی بات چنیں گے مانیں گے جس کی آج ہمارے پاس خرصت نہیں ہے سننے کو تیار نہیں ہے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے بڑا دیا دین کی اہمیت نہیں ہے دنیا زیادہ اہم ہے اس کو ہم نے قصہ کہانی سمجھ کے سوڑ دیا ہے کمانے میں لگے ہیں کس چیز کو وہ دنیا والآخرت خیر وآبقا آخرت بہتر ہے قائم اور دائم رہنے والی ہے یہ قرآن کہتا ہے لیکن ہم کہا سمجھنے کو تیار ہیں تو کہیں گے ہم دوسرا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی عمر اور محلت نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا سدھرنے والا سدھر سکتا تھا سیکھنے سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا وَجَاَكُمُ النَّذِير اور تمہارے پاس درانے والا آیا قرآن آیا رسول آئے ان کے نائبین آئے قرآن و حدیث کی باتیں سنانے والے آئے اب جب تم کو ایک چانس و موقع ملا تھا تمہارے پاس فرصت نہیں بھول کے بیٹھے تھے اللہ کے دین کو شریعت کو تو یہاں اب تمہاری یہ فریاد سنی نہیں جائے گی تم نے اللہ کی نہیں سنی تو اللہ تمہاری کیوں سنے گا چہنم کا یہ عذاب انتہائی بھیانک ہے سب سے ہلکا عذاب والا سمجھے گا مجھ کو سب سے شدید موت کو پکارے گا موت نہیں آئے گی وہاں کا کھانا پینا آگ آپ قرآن کی مختلف آیتوں میں دیکھیئے اوپر سے آگ نیچے سے آگ آگ کا کپڑا آگ کا بچھونا آگ کا اڑنا آگ کا ٹینٹ اور خیمہ دل میں اندر تک آگ ہوا تتلع علی الافعذا دلوں تک گھسنے والی آگ موت نہیں آئے گی جلے گا آدمی کتنا بھیانک عذاب ہوگا اس کے بالمقابل اگر اس سے بج گئے اور جنت میں گئے تو میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اس سے بہتر ٹھکانا نہیں سب سے آخری اور ادنا درجے کا جنت ہی جب جنت میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ رب العالمین نے مجھے جو کچھ اہام دیا ہے اے مجھ پر جو احسان کیا ہے پوری کائنات میں کسی پر نہیں کیا وہاں تمنایں ختم ہو جائے گی میں نے ابھی بتایا کہ دنیا میں انسان کو کتنا بھی مل جائے پیٹ بھرتا ہی نہیں ختم ہوتی نہیں خواہشات بل گیٹس بن جائے اڈانی بن جائے پھر بھی بھوک لگی ہے دوسروں کا بال ہڑپنے میں لگا ہے انسان اور جنت میں اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے کہا جو چاہا تھا اس سے زیادہ مل گیا وہاں موت نہیں آئے گی وہاں بیمار نہیں پڑے گا گندگی نہیں آئے گی پیشاپ پاکھانا نہیں ہے بلغم نہیں ہے ساری لذتیں ہیں اکتاہت اور بوریت نہیں ہیں دنیا میں کسی بھی کتنے بھی اچھے مقام پر چلے جائے ہیلی سٹیشن پر شہر میں گاؤں میں تھوڑے دن میں چینج کا دل چاہتا ہے کہ تبدیلی ہو لیکن جنت کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ یا مغون آنہا ہے والا وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے یہ تھوڑی سی باتیں جو میں نے عرض کی یاد دلائے آپ کو ان چیزوں کو جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس سے متعلق تفصیلات ہم سنتے جانتے پڑھتے رہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو ان دو میں سے ایک جگہ جانا ہے یہ تیہ ہے ہم چاہے بھلائیں سننے کے لیے تیار نہ ہو کچھ بھی کریں دو میں سے ایک جگہ جانا ہے ہمیں بھی ہمارے رشتے داروں کو بھی ہماری بیوی بچوں کو والدین کو جو بزر چکے جو جنہوں جانے والے ایک کھکانے پر جانا ہے اب کوئی مومن بندہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ کیا چاہے گا سمپل جواب ہوگا کوئی یہ چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں میرے بچے جہنم میں جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا یہ ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن ابھی میں آپ سے سوال کروں یہاں بیٹھے ہوئے کسی بھی فرض سے بچے سے لے کے بڑھے تک کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو یقیناً سب کا جواب ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچا لیے جائیں جنت میں داخلہ نہیں جائیں جیسے صحابہ اکرام کہتے تھے عمر فاروق جیسا آدمی روتے تھے کہتے تھے کہ اللہ جنت نہ دے نہ دے چل جائے گا لیکن جہنم سے بچا لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے میرے عمال میں برابر برابر چھوڑ دے تو بھی چلے گا بچ جاؤں جہنم سے یہ ان کا یقین تھا کہ اس کے تصور سے اس کے ذکر سے ان کی آنکھیں بہ پڑتی تھی داڑیاں تر ہو جاتی تھی قبر پر عثمان اگنی اتنا روتے کہ داڑی بھیج جاتی ہم پر فرق نہیں پڑتا ہمارے دلوں میں قصاوت آ گئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ چیزیں سن کر بھی ہم پر فرق نہیں پڑتا دین کی طرف راغیب نہیں ہوتے اپنے کو شدھارتے نہیں گناہوں سے توبہ کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن ان ساری اس راستے کی پہلے منزل یہ پہلے قدم اور سفر کے آغاز پر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں جنت میں جانا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا شکار نہیں بننا چاہتا اللہ رب العالمین کی خسنودی رضا اور اس کا انعام کا حددار بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے صرف اتنا کہنا زبان سے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کیا ہماری خواہش کی تکمیل کے لیے ضرور کافی ہے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ کیا سورہ انقبوت میں کہا کہ تم یہ کہو کہ ہم ایمان والے ہو گئے اتنا کافی ہے اللہ تم کو آزمائے گا نہیں ارے جب انبیاء کو گزرنا پڑا آزمائش سے آزمائشوں سے پریشانیوں سے دکتتوں سے گھر شوڑنا پڑا ہجرت کرنا پڑی مخالفتوں کو جھیلنا پڑا بھوک پیاس کی شدتوں کو کسامنا کرنا پڑا کسی کو شہید ہونا پڑا کسی کو گھر بار سے دور ہی اختیار کرنا پڑی رشتہ داروں کی قربانی دینا پڑی تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ خواہش کریں گے تمنا کریں گے جمعہ کے دن مسجد میں آ گیا ہے کبھی فرصت مل گئی تو مولوی صاحب سے کچھ مسئلہ پوچھ لیا ہے دین کی کچھ چیزوں پر عمل کر لیا اور اس کے بعد اپنی منمانیاں کر رہے ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں اللہ الرسول کے کیا حقوق ہیں مسجد کے کیا حقوق ہیں ماباب کے کیا حقوق ہیں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں لیندین کیسے کرنا چاہیے کیا حلالہ کیا حرام ہے یہ پروانہ کرو اور جنت مل جائے گی ناممکن تم نے مزاق سمجھ رکھا ہے اللہ کے دین شریعت کو اتنے احتمام سے دین دیا پہنچایا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سب سمجھتے ہو گھر بیٹے بیٹے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اگر یہ خواہش ہے کہ جہنم سے بچنا ہے جنت کو حاصل کرنا ہے تو صحیح راستہ سب سے پہلے ڈھوننا ہوگا جسے ہم ہدایت کہتے ہیں اور یہ ہدایت ہماری دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کے لیے بنیادی پہلی ضرورت ہے دوسرے جو بھی شریعت کے مسائل ہیں وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئیں گے سب سے اہم سب سے ضروری سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں جنت کی منزل تک پہنچنا ہے تو کس گاڑی میں بیٹھیں عیسائی بنے یہودی بنے ہندو بنے جہنمت کو اشتیار کریں یا کوئی اور گاڑی صحیح ہونی چاہیے مسلمان بنے مسلمان بنے تو اسلام کے بہت سے ایڈیشن آئے ہمارے سامنے ہیں شیعہ ہیں صوفی ہیں جہمیہ ہیں قدریہ ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں صحابہ اکرام کو برا برا بولنے والے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کو ماننے والے ہیں اللہ کو مخلوق سے تسبیح دینے والے ہیں بزرگان دین اولیاء و سالین کی قبروں پہ جا کے ماتھا ٹیکنے والے ہیں اللہ رب العالمین کس کو کھانت میں ڈالے گا سب کو ڈالے گا اب ہم بیٹھے ہیں کہ نہیں آرے وہ کرتے ہیں کرنے دو یہ کرتے ہیں کرنے دو یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں چل جائے گا کیوں ہم کہیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں کیوں ہم کہیں کہ سلف کے منحظ مر چلنا چاہیے ارے وہ دین ہے اس کا دین چلنے دو ہمارا دین ہے ہمارا چلنے دو اس کی بحث کی ضرورت کیا ہے اگر یہی انبیاء اکرام سوچتے تو آپ اور ہم مسلمان ہوتے انبیاء اکرام یہ سوچتے کہ جو جیسا کر رہے کرنے دو کیوں جھگڑے میں پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ امین صادق کہتا تھا سب سے اچھا انسان مانتا تھا کیا جھگڑا تھا پورا مکہ دشمن ہو گیا کانٹے بھی چھانے لگا اوج ڈالنے لگا قتل کی سازش کرنے لگا الزامات ترشنے لگا مجبور کر دیا کہ مکہ سے ہجارت کرنے میں کیا جھگڑا تھا کوئی لیندین کا جھگڑا تھا پروپارٹی کا مسئلہ تھا رشتداری کا تناو تھا بادشاہت اور سیاست کا جھگڑا تھا یہی عقیدے کا تھا جو ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں اہل حدیث یہ سب بولے ہی مت سلف کا مسئلہ اس کے پیشے پڑو ہی مت اس کے پیشے پڑے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں پوری سنجیدگی سے زمداری سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا سوال یہی ہے اور اسی کا سوال نماز کی حرکت میں ہم کرتے ہیں اہدینہ سراط المستقیم کہ پروردگار سراط المستقیم کی ہدایت دے یعنی صحیح منحج پر چلا عبد الرحمان بن ناصر السادی کہتے ہیں کہ اہدینہ سراط المستقیم کا دو مطلب اہدینہ الاس سراط اور اہدینہ فش سراط اہلس سراط کا معنی ہے کہ بہت سے مذہبہ دنیا کے اندر یہودیت عیسائیت فلا 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 اس میں صحیح مذہب پتا اور اہدینہ فش سراط کا مطلب ہے کہ اسلام میں بہت سے مسلک ہیں بہت سے مقاتب فکر ہیں جہمی ہیں قدری ہیں صوفی ہیں حل الحدیث ہیں فلا ہے فلا ہے اس میں صحیح مسلک والے کی تعلیم ہم کو سکھا اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی اس کے بغیر یہاں نم سے بچ ہی نہیں سکتے تو آپ صرف اتنا بول دیں کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یہاں نم سے بچنا چاہتا ہوں اور پھر بولیں کہ کوئی بات نہیں کوئی قبر پہ جاتا ہے ہمیں چھپ رہنا چاہیے کوئی بیدت کرتا ہے ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے ہم اپنے آپ کو حل الحدیث نہ کہیں صلف کی بات نہ کریں صحابہ اور دعوین کی بات نہ کریں اللہ بھی کچھ رہے شیطان بھی کچھ رہے دونوں کو خوش کر کے کھرنا چاہتے ہیں یہ امتحان نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی امتحان میں کامیابی کا جب آپ اللہ والے بنیں گے تو شیطان اور شیطان کا لشکر آپ سے ناراض ہوگا آپ گنہگار گناہ کے راستے پہ چلے گے تو اہل حق آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے دشمنی تو مہن لے لی نہیں ہے جب توہید کو اختیار کریں گے تو شیرک اور بیدت والے آپ سے ناراض ہوں گے لیکن اگر شیرک اور بیدت والوں کو آپ خوش کرنے جائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا کس کی ناراضگی آپ کو پسند ہے اللہ کی ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جنت چاہیے جہنم سے بچنا ہے لیکن عمل سے جذبے سے ہماری فکر اور ہماری زندگی کے جو مشغولیات ہیں ہماری زندگی کی جو مشغولیات اور طور طریقے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جب میں جنت اور جہنم کی بات کر رہا تھا تو یقیناً کئی لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ واقع ہے مولوی صاحب کیا وہ ہی گھیسی پیٹی باتیں کر رہے ہیں یعنی گھیسی پیٹی باتیں ہمارے لیے سب سے اہم ہیں اور یہ گھیسی پیٹی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری ہم اس کو گھیسی پیٹی کہے کہ اس کو چھوڑ دے میں یہ ہمارے قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے اللہ نے یاد دلایا ہے تو میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سبق کو تازہ رکھیں اور اس سبق کو تازہ رکھنے میں ہی ہمارے اندر یہ فکر آتی ہے کہ ہم اس سوال پر غور کریں جو مجھے آج انوان دیا گیا کہ منحج سلف کی تبلیغ وقت کی اہم ضرورت یہ میرا عنوان ہے اور میں نے جو تمہید بیان کی صرف اگر اس ایک وجہ کو سامنے رکھوں کہ صحیح دین اور صحیح منحج کے بغیر کوئی بھی انسان مرد و عورت بچہ بڑا بچہ اگر نہ بالغ ہے وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی گھر مکلف ہے آپ کہیں گے کہہ رہے ہیں ان کو بھی کہہ دیا کوئی بھی انسان شعور و عالی بالغ جو شریعت کا مکلف ہوتا ہے کوئی بھی منحج سلف منحج سحی کو جانے بغیر سمجھے بغیر اختیار کیے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا لکھ لیں کہیں چاہے آپ نہ مانیں اس پر توجہ نہ دے ویں لیکن اللہ کے سامنے یہ عجر رہے میری طرف سے اپنی طرف سے کہ ہم نے لوگوں تک بات پہنچائی یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے جن لوگوں مستہ ہیں دنیا میں شرق و بیدت خرافات کر رہے ہیں عقیدت میں آنکھ بند کر کے جو آ رہا ہے بزرگوں کی طرف سے لمبے کرتے لمبے داڑی والے کی طرف سے کوئی دین کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی طرف سے سب دین مانکہ جو ہے قبول کر رہے ہیں ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے اس کو چار لاکھ لوگوں نے لائک کیا تو آپ بھی لائک کرنے لگے وہ کیا گمراہی کی بات کر رہا ہے کوئی لینہ دیرہ نہیں کیونکہ قرآن حدیث سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے اس گمراہی سے بچنے کے لیے یہ انوان اس انوان پر غور کرنا میری تقریر میں بہت ہی مختصر وقت ہے اور میں اس کی اہمیت بتانے کے لیے جو تمہیدی طور سے میں نے جو بات بیان کی نا وہ اگر سے آپ کو لگے کہ انوان سے ہٹکے لیکن انوان سے این تعلق ہے اس کا کہ منحج سلف کی تبلیغ کی ضرورت ہر دور میں ہمیشہ ہے اور آگے بھی رہے گی اس سے زیادہ ضروری دنیا میں ہمارے لیے کھانا پینا سونا کپڑا لگتا رشتے دار نہیں ہیں یہ سب چھوٹ جائے چل جائے گا قربان کر دیا جائے چل جائے گا ہمارا منحج جس میں عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے صحیح علم ہے صحیح عمل ہے اس کی جتنی شدید ضرورت ہے اس کی جتنی اہمیت ہے ہمارے کھانے کی نہیں ہیں ہمارے کپڑے کی نہیں ہیں ہماری زندگی کی دوسری سب سے زیادہ اہم یہ ہے اسی لیے علامہ ابن تہمیہ رحمہ اللہ کا قول میں اکثر نکل کرتا ہوں کہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے ہم کو دعا سکھائی ہے نا سورہ فاتحہ کی شکل میں یہ دعا ہمارے لیے ہر بندے کے لیے سب سے ضروری سب سے اہم سب سے مفید ہے آج دیکھی کتنے لوگ کتنے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مسلم تو محروم ہے ہی مسلمان کہلانے والے لوگ بھی صحیح اسلام سے بیگانہ ہیں اجنبی ہیں دور ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا سنن وغیرہ کی متعدد کتابوں میں الفاظ کے فرق سے صحیح درجے کی ہے کہ بدا الاسلام و بعیدہ بخاری مسلم میں ہے یہ تو مجددین والی جو ہے سنن میں یہ بخاری مسلم میں بھی ہے بدا الاسلام و غریبہ وسیعود و کمہ بدا کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع اجنبیت کی حالت میں جب صحیح اسلام رسول نے لوگوں کو بتایا جن لوگوں نے قبول کیا تو پرانے لوگا رہے ہمارے باپ دادا سے ہٹ کے نئی چیز پیش کر رہا ہے نیا نیا کیا لے کے آگئے اجنبیت رہے یہ کیا ہر انقریب اللہ کے رسول نے کہا ایسے ہی لوٹ آئے گا اجنبی اجنبی بن جائے گا کہ آپ اگر منحج سلف کی سلف سالحین کی بات کریں گے تو لوگ بڑھیں گے رہے یہ کیا لائے ہو ہاں اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں فضائل پر عمل کر رہے ہیں قامت دین پر عمل کر رہے ہیں ہاں صوفیت پر عمل کر رہے ہیں یہ اس میں تم یہ نیا نیا کیا لائے ہو حالانکہ یہ ہی پرانا ہے وہ بھٹکے ہیں یہ پرانا ہے لیکن اب آپ کو غرض نہیں ہے نا اصلی دین کو لوگ اجنبی سمجھیں گے یہ کیا نیا ہے جبکہ وہ اصلی ہے یہ رسول نے فرمایا کہ انقریب یہ حالت آ جائے گی فتوبہ لیلغربہ تو جن سے اجنبیت محسوس کی جائے گی ان کے لئے مبارک بادی ہے لوگ آپ کو اجنبی سمجھیں سمجھنے دو اللہ رب العالمین کی خوشنودی جنت کا حصول جہنم سے بچاؤ اس مقصد کو سامنے رکھئے تو آپ اس عنوان کی اہمیت سمجھیں گے منحج سلس کی تبلیغ وقت کی اہم ضرورت میں نے جو باتیں کہی اس میں اس کا ایک جواب یہ ہوا کہ چاہے آدم علیہ السلام کا دور ہو نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو محمد الرسول اللہ السلام کا دور ہو آج کا دور ہو قیامت کے قریب کا دور ہو ہر زمانے میں منحج سلف کی تبلیغ اولین ضرورت ہے سب سے اہم ضرورت ہے اس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں اچھی زندگی اور سعادت پاسکتا ہے اللہ کی رحمت و نسرت پاسکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیابی اور اگر میں یہ کہوں تفصیل کا موقع نہیں دلائل دے سکتا ہوں دیتا رہا ہوں مختلف خطابات میں کہ اگر فلسطین میں غزہ لہو لہان ہے کھندروں میں تبدیل ہیں بڑھے بچے پہتیس ہزار سے چالیس ہزار مارے جا چکے ہیں بھوک پیاس کا شکار ہیں دماؤں سے محروم ہیں ہندوستان میں ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں کھیلونہ بنائے جا رہے ہیں ہمارے گھروں پر بلڈوزر ہمارے بچوں کو قیدی بنائے جا رہا ہے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں بیروزگاری مفلسی اور مختلف مسائل سے دوچار ہیں برما میں مسائل ہیں سیلون میں مسائل ہیں مسلمانوں کو یورپ میں مسائل ہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی مسائل تھے نہیں جہاں حکومتیں ہیں وہاں بھی مسلمان باعزت اب نہیں رہا مسائل ہیں تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہم مانے نہ مانے میں ایمان کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی بیسیوں دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ منحج سلف سے ہٹنا دین سے ہٹنا صحیح دین سے ہٹنا اس کی بنیادی وجہ ہے ہماری صفوں میں شرک ہے جو اللہ کے غزب کو دعوت دیتا ہے ہماری صفوں میں بیدات ہے جو سنت کی رسول کی دشمنی ہے مقالفت ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے قرآن و حدیث کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِنَا يُقَالِبُونَا عَنْ عَمْرِي انتو سیبَهُمْ فِتْنَا جو رسول کے حکم کی سنت کی مقالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آجائے عذاب آجائے وَلْيَحْذَرِ اللَّذِنَا يُقَالِفُونَا عَنْ عَمْرِي انتو سیبَهُمْ فِتْنَا اَوْيُسِبَهُمْ عَزَابُونَ عَلِيمُ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب فتنہ شرک بھی ہے فتنہ کفر بھی ہے فتنہ دنیا کا عذاب بھی ہے عذابِ علیم آخرت کا عذاب ہے اور دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کب سنت کی مخالفت ہوگی سود کلین دین کروگے اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کروگے قرآن کہتا ہے رشتہ کٹوگے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا غزہ کے مسلمانوں کے لئے پوری دنیا میں مسلمان دعا کر رہے ہیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہم اپنے لئے کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ دعا تو قبول نہیں ہو رہی جب ہم نے رشتے کٹ کے رکھے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی رشتہ کٹنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ منحج میں یہ بھی بات آگئی عقیدے سے لے کے عامال اخلاق حلال حرام سب صحیح منحج میں شامل ہے تو منحج سلف میں یہاں آؤں اس پر منحج کا معنی ہوتا ہے طریقہ طریقہ کون سا طریقہ کس معاملے میں طریقہ عقیدے میں سب سے پہلے اور بنیاد عقیدہ بہت غور سے سنیے اور خاص طور سے نوجوانے سے کہوں گا اس چیز سے آج لوگ نہ صرف یہ کہ بیگانہ ہیں لاعلم ہیں بلکہ کہیں کہیں متنفر کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے انٹرنیٹ کی مارکیٹ میں سوشل میڈیا پر فیس بک اور فلا اور فلا پر ایسے لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے جو آپ کو صحیح دین سے صحیح منحج سے دور کر دے ہوئے اور آپ اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے رہے مسیبت یہ ہے ایک بیمار آدمی اگر یہ جانے کہ میں بیمار ہوں تو علاج کرائے گا مجھے پتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا طبیب کے پاس جاؤں گا علاج کے لیے کچھ کوشش کروں گا لیکن اگر میں بیمار ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بیمار نہیں ہوں میں اچھا ہوں صحت مند ہوں تو میں علاج کروں گا کیا جتنے ایسے مسلک ہیں جن کے یہاں دین کے نام پر شرک ہے ایک آدمی قبر پہ جا کے ماتھا ڈیک رہا ہے تواف کر رہا ہے چون چاٹ رہا ہے بزرگوں کو بکار رہا ہے استقاسہ کر رہا ہے وہ شرک اکبر کر رہا ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں دے بات اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں کفار مکہ کی طرح ایک آدمی بیداد کا ارتکاب کر رہا ہے سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے نئی نئی چیزیں ہیں محرم الہرام کو تازیہ داری ہے نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے یہ ابھی مہینہ چل رہا ہے رافضیت اور شیعیت کا ناج ہمارے سنیوں میں نظر آئے گا جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو رمضان محرم کی شرعی حیثیت ہے وہ نہیں جانتے جو نہیں ہے وہ دنیا کو بتاتے ہیں یہ دین سے بیگانگی کا ہمارا عالم ہے کہ بیدت والے دن ہمارا کاروبار بنگ رہے گا چھٹی رہے گی غیر مسلم بھی سمجھے گا اسلام کا تیوارہ جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں روزہ رکھنا ہے تا اس تاریخ کو بس تو آپ سنت اور بیدت اگر کر رہے ہیں سنت سے انحراف کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں بیدت کر رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں وشتہ کار رہے ہیں تو اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اب یہود غاسبین کیا ہندوستان کی کوئی کوئی سنگھ کیا ایک چھوٹا دشمن بھی آپ کو اور ہم کو آسانی سے نقصان پہنچائے گا اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو منحج کا معنی میں بتا رہا تھا واپس آتا ہوں وقت کم ہے منحج کا معنی طریقہ اور یہ بات دھیان رکھیں کہ طریقے میں عقیدہ بھی ہے عقیدہ طریقے میں عبادات بھی ہیں طریقے میں حلال حرام اور اس کے احکامات بھی ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے طریقے میں اخلاقیات بھی ہیں طریقے میں ہماری زندگی اور معاشرتی معاملات بھی ہیں نکاح طلاق شادی بیعہ اور بہت ساری چیزیں لین دین سب آگیا منحج میں تو منحج معنی طریقہ اور صلف کسے کہتے ہیں پچھلے لوگ صلف جب ہم اسطلاح میں کہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث خیر الناسے قرمی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا پھر جھوٹ اور دھوکے برپا ہوں گے تو یہ تین زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا زمانہ صحابہ کے بعد تابعین کا تابعین کے بعد تابعین کا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے خیر الکرون ہیں خیر الناس ہیں تو سب سے بہتر کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا عطیدہ سب سے صحیح تھا سب سے اچھا بعد والوں سے ان کی عبادات سب سے اچھی ان کا ایمان سب سے صحیح ان کا دین پر عمل حلال حرام تعلقات لین دین اخلاق سب کچھ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اس لئے اللہ کی رسول نے ان کو خیر الناس کہا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے شریعت کو قبول کیا دماغ میں آئے نہ آئے کسی بزرگ کی مخالفت ہو باپ دادا اس کو نہ مانتے ہو لیکن اللہ کا اور رسول کا حکم آگیا سر جھکا دیا تو اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لئے پیسہ خرچ کرنا پڑے وقت دینا پڑے قربانی دینا پڑے جان دینا پڑے دے دی خوشی خوشی دے دی یہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ہے صحابہ نے کیا تھا ہجرت کی جان دی مال خرچ کیا مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کیا یہ اللہ سے وہ راضی ہوئے یہ تو وہرم آ رہا ہے یہاں ہجرت کا بھی کوئی یاد کرنا چاہیے یہ صحابہ کی قربانیاں اور ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ دین کیوں کس قیمت پر ان لوگوں نے اختیار کی اور ہم لوگ کتنی بے قیمت چیز سمجھ رہے ہیں گھر چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ضرورت پڑی جان دے دی بچایا ایمان کو عقیدے کو منحج کو تو منحج کا میں نے معنی بتایا سلف کا معنی ہے صحابہ تابعین تابع تابعین سر فہرست اس میں صحابہ کرام شامل ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تریہتر فرقوں میں بٹے گی آپ نے پچاسو بار سنی ہے میں نے بہت بیان کی ہے اس لیے سرسری کہ تریہتر فرقوں میں بٹے گی سا آپ جہنم میں جائیں گے غور سے سنیے اس کو ہم سرسری سنتے ہیں بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ اب بیان کرنے سے کتر آتے ہیں بیان کرنے والے کو کوشتے ہیں کہہ رہے یہ کیا بیعث کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ بیان کر دیا یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے ابھی میں نے شروع میں کہا جنت چاہیے جہنم سے بچنا ہے تو یہ حدیث اور اس حدیث کے معنی مفہوم کو سیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو ان بہتر فرقوں کے دائرے سے بچانا ہوگا جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر لانا ہوگا جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یہی معنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی حدیث میں پوچھا صحابہ نے اللہ کی رسول نے بیان کیا کہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہوگا کون ہوگا وہ ہوں گے جو میرے طریقے پر اللہ کی رسول نے فرمایا ما کانا علیہ وسلم ما انا علیہ الیوم و اصحابی دو تین حدیثوں کو ملا کے میں نے جملہ بتایا یہ حدیثوں میں ہیں الگ الگ الفاظ ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوں یعنی اللہ کی رسول آپ جس پر ہیں وہ سنت ہے اس کو ماننے والے اہل سنت اس کو ماننے والے اہل حدیث اب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث کہنا منع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا گویا ایک طریقے سے رد کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اہل حدیث کا نام شناخ یہ پہچان ہے جب اہل بیدت نے اپنے آپ کو کہا کہ میں چشتی ہوں قادری ہوں نقص بندی ہوں جہمی ہوں قدری ہوں جبری ہوں فلا ہو فلا ہو تو اہل حق نے کہا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو حدیث اور سنت کو ماننے والے ہیں حدیث اور سنت کے اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں اہل السنہ یعنی سنت والے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ یعنی جماعت والے اہل السنہ والجماعہ یہ استعلاح ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا اظہار ہے جس پر آج کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگیں کہا اہل حدیث مت بولو ہم تو مسلمان ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنا چاہیے کہ ارے اللہ اللہ مجھ کو خلیل کیوں بول رہا ہے کانت کیوں بول رہا ہے میں تو ابراہیم ہوں ابراہیم نام ہے یہ صفات ہے یہ پہچان ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان نام ہے مذہب ہے لیکن کون سے مسلمان ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں کیوں کرتے اللہ نے کہا کہ جو آسمان سے اللہ نے اتارا اس کی اتبا کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ رسول کی مانتے ہیں اس لئے اہل الحدیث ہیں اہل العثر ہیں صلفی ہیں صلف یعنی صلف کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کیوں چل رہے ہیں اس لئے کہ اللہ رسول نے کہا ہے ہم اپنے طور سے نہیں کر رہے ہیں تو صلف کا منحج کیا ہوا یعنی صحابہ تابعین کا جو طریقہ ہے صحابہ اور تابعین کا دماغ میں رکھئے ٹائم بہت کم ہے اس لئے بہت مختصر میں کہہ رہا ہوں صحابہ اور تابعین کا جو عقیدہ ہے جو وہی عقیدہ اختیار کرنا جو عبادت اور جیسے وہ کرتے تھے وہی کرنا جتنا تہوار وہ بناتے تھے وہ تو نہیں منانا عید ملاد نہیں مناتے تھے نہیں بنائیں گے تازیہ نہیں بناتے تھے نہیں بنائیں گے اللہ کے عصم و صفات کے بارے میں ان کا جو طریقہ تھا وہی اختیار کریں گے کوئی بات کا آنے والا دانی شوارہ ہے خواریز میں بہت بڑا عالم ہیں فلاں بہت بڑا بزرگ ہے اس کے بارے میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ روچ چھوہ ہوا میں اڑتا تھا تین سال پہلے وضو کیا تھا ابھی تک وضو ٹوٹا نہیں کرامت کرامت کھیلتا ہے آگ میں بیٹھ کے مزاک کرتا ہے اگر کوئی ایسا ہو بھی یہ تو اٹھی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں چھرک کی دکان چلانے کے لیے اس قسم کی جھوٹی سچی ایک آیتیں بیان کی جاتی ہے عوام میں اگر کوئی ایسا ہو بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اس کی بات کو مانیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات بھی مانی تو اللہ کی رسول نے فرمایا گمراہ ہے تو یہ فلاں اور فلاں کیا مانا رکھتے ہیں فلاں امام فلاں بزر فلاں پیر اور فلاں شیخ ہوا میں اڑے پانی پہ چلیں عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں نہیں ان کی بات رسول کی بات کے برابر ہو ہی نہیں سکتی یہ ہے منحجِ صلف کوئی ایک صحابی کا طریقہ بتائیے صلف کا طریقہ میں نے کہا عمل میں عمال میں عبادات میں فضائل میں مسائل میں دعوت و تبلیغ میں جس کا آج کو بحث تھی کہ اس کی تبلیغ کرنا دعوت و تبلیغ میں بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو صحابہ اکرام کا تھا اب فلاں مولانا نے ایسا طریقہ ایجاد کیا مریل یاد صاحب نے مولانا مودودی صاحب نے میں کی برائی نہیں کر رہا ہوں نام لے رہا ہوں کہ لوگ پہشان جائیں میرا سوال ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ایک طرف دنیا کا کوئی بھی انسان یہ آج کا جو میں نے نام لیا وہ ہو یا پوری اسلامی تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا نام ہو بڑے سے بڑا امام ہو اگر بحیثیت مسلمان میں کسی سے بھی پوچھوں کسی بھی مسلک کا ہو کہ زیادہ بہتر طریقہ کس کا مانیں گے آپ رسول صحابہ کا یا بات کے بڑے سے بڑے عالم کا بتائیے کس کا مانیں گے ایک دم سمپل بات ہے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں فلاں بزرگ کا تو اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جائے گا دنیا کا کوئی بھی مسلک کا مفتی یہی بولے گا تو نظریاتی طور پہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خیر الحدیث کتاب خیر الحدی حدی و محمد ہر جمعہ میں کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عمل میں کہتے ہیں کہ نہیں 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 حدیث ہے لیکن میرا مسلک یہ ہے میرے امام کا یہ کہنا اس لئے میں امام کی بات مانوں گا سوچ لئے تھوڑی دیر کے لئے اب یہاں منحج سلف کی دعوت کے سلسلے میں ایک اور پہلو یہی سے بیان کر دوں کہ ایک بات دیکھئے کہ نتیجے کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا نتیجہ برامد آیا ہوا نبی بننے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان کتنے سال تھے جی جواب دیجئے تئیس سال تئیس سالہ دور نبوت میں آپ نے اپنے مخاطبین اولین جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ کرام تھے صحابیات تھی ان کی جو تعلیم و تربیت کی یطلو علیہم آیاتہی وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ ٹائم نہیں ہے شورٹ میں کہوں کہ یہ آیت کہ تلاوتیں آیات کرتے تھے تذکیہ کرتے تھے الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ کی تعلیم دیتے تھے فضائلِ عمال نہیں پڑھتے تھے لال ڈائری نہیں پڑھتے تھے شعوری مطالعہ قرآن کے نام پر کسی مفقیر کی یا باتوں کو نئی قرآن کے نام پر پھیلاتے تھے تکفیری گروہ کو نئی بتاتے تھے جو اللہ نے اتارا اللہ نے بتایا وہ ہی بتاتے تھے اسی تعلیم کو ہمارے سامنے نبی کا طریقہ ہے یہ تربیت اصلاح دعوت کا تنز نہیں کر رہا ہوں غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ یہ جو عمل کرتے تھے جو قرآن نے نقشہ کھیچا تلاوت کرتے تھے قرآن سناتے تھے پھر تسکیہ کرتے تھے تسکیہ یعنی صفائی تربیت شرک سے پاک کر کے توحید کی تعلیم بیدت اور خرافات سے پاک کر کے سنت کی تعلیم گناہوں سے پاک کر کے نیکیوں کی تعلیم حرام سے بچا کر حلال کی تعلیم برے اخلاق بری بات اور گندی باتوں سے بچا کر منع گھر کے یہ تفصفائی ہے اچھی یہ تخلیہ اور تربیہ ہے ٹائم نہیں ہے تربیت اسطلاحات کو پیش کرنے کا یہ نبی کا طریقہ تھا اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اور پھر مدینہ میں اپنی دعوت کا کام کیا تو نتیجہ کیا نکلا دنیا کے وہ لوگ جو آپ کے آنے سے پہلے اہد جاہلیت آج بھی ہم کتابوں میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ دور دور جاہلیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کا دور جہالت اور جاہلیت جہالت کو ایک فنی حیثیت اور آٹ والا مقام دیتی جیسے آج ہمارے ہاں گناہوں کو جو ہے سپورٹ کیا گیا کانون دے کر انسان کی آزاد انسان آزاد ہے تو سارے راہ چلتے چلتے اگر وہ گندی حرکت کرتا ہے لڑکہ لڑکی بہت سو کنار کر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں اس کی آزادی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اصولی بدل گئے تو خیر میں ارز کرنا چاہتا تھا کہ وہ تو جاہلیت اور جہالت کا دور تھا سب سے زیادہ پوری دنیا میں جہالت تیس سالہ زندگی کے بعد صحابہ اکرام کا جو معاشرہ وجود میں آیا کیسی کیسی غلطیاں گناہ کرتے تھے جڑائیاں کرتے تھے قتل کرتے تھے انتقام لیتے تھے انتقام لینے والے معاف کرنے والے بن گئے ڈکائتی کر کے حرام کھانے والے حلال خور بن گئے کہ اگر حرام لکمہ چلا گیا تو سید ناؤ بکر صدیق نے ہاتھ موہ میں ڈال کے کائے کر دی آج ہمارے ہاں کوئی حوصلہ ہے مسلمان جان کر بھی حرام کھا لیتا ہے کون سے منحج پر ہم چل رہے ہیں کون سے دین کو مان رہے ہیں اس کا حق مار لیا بھائی اور بہن کا حق مار لیا جب بھائی بہن کا حق نہیں چھوڑ رہے ہیں تو دوسروں کا کیا چھوڑیں گے اور منحج سلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کیا تئیس سالہ زندگی میں پوری دنیا میں سب سے بہترین پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ وجود میں آیا مستشرقین اور غیر مسلم عیسائیوں نے بھی کہا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب مسلح کوئی نہیں آیا جس نے مختصر سی مدت میں تاریخ انسانی کا دھارہ موڑ دیا جہالت سے علم اور ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لوگوں کو ڈال دیا آج دنیا جو گلوبل ویلیج بنی ہوئی ہے سیٹیلائٹ سے ہم جڑے ہوئے ہیں یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات کہا منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچتی ہیں ذرائب لاغ ہیں اس ترقی کا نتیجہ ہے جو ترقی مبالغہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے جس نے جہالت تقلید کے راستے سے نکال کر تعلیم اور تحقیق کے راستے پر دنیا کو ڈالا اور دنیا نے ہم سے علم کا سبق سکھا اور ہم پیچھے ہو گئے آپ تقلید کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنا اس تفصیل کا مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور صحابہ اکرام کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلا تھوڑے دن میں برے لوگ اچھے بنے کے نہیں بنے بنے کے نہیں بنے سوال کر رہا ہوں ہے نا سماج اور معاشرہ کی کاعہ پلٹ ہو گئی کس طریقے سے ہوئی جو نبی کا طریقہ تھا جو صحابہ کا طریقہ تھا جو کمزور تھے اللہ کے وعدے ان پر پورے وعد اللہ لذینا آمنوا منکم معامل صالحة لیستخلفنہم فی الارض وقت نہیں ہے آیت آپ یاد کیجئے سور نور کی کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت دے گا جیسے پہلوں کو خلافت دی تھی اور تمہارے دین کو تمکنت اور قوت دے گا تمہارے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا آج ہم ڈرے سہنے ہیں اللہ کا وعدہ کس پر ہے ایمان امر صالح اللہ کے رسول اللہ کی دعوت و تبلیغ کے زمانے میں جب مکہ میں لوگ گھیر رہے تھے غزوہ احضاب کے موقع پر مدینہ میں سارے لوگ گھیر ٹھرائے تھے وہاں اپنی حفاظت اور دفعہ کرنا مسئلہ تھا اور چند سالوں بعد یہ حالت تھی کہ دنیا کا پورا ہلاکہ مسلمانوں کے زیرے قبضہ آ گیا صرف زمین نہیں دلوں پر بھی حکومت کی دنیا میں اتنی تیزی سے کوئی دین نہیں پھیلا جتنا اسلام پھیلا آج بھی لوگوں کو تاجب ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے کیسے پھیلا کیسے پھیلا اللہ کی رسول اللہ صحابہ اکرام کا دعوت و تبلیغ کا عمر بالمعروف نحن امنکر کا جو طریقہ تھا وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تھا اس کا یہ نتیزہ نکلا آج ہمارے یہاں لوگ تعوت و تبلیغ کر رہے ہیں فضائل بتا رہے ہیں دین بتا رہے ہیں چوری ڈکیتی کرنے والوں کو مسجد لیایا واقعی کمال کر دیا لیکن مسجد لیا کے کیا بتا رہے ہیں کیا وہ حالہ حرام چیزیں چھوڑ رہا ہے بہن کا حصہ ادا کر رہا ہے دو سال چار سال جانے کے بعد اس کو توحید اور شرک کا فرق معلوم نہیں ہے بیس سال جماعت میں لگا دیا توحید اور شرک معلوم نہیں ہے اور انبیاء کرام توحید اور شرک سے شروع کر دیتے ہمارا ختم بھی نہیں ہو رہا ہے اس سے اور ہم جب چھوڑتے ہیں تو بتا رہے ہیں یہ سب میں مت پڑو منحہ سے سلف کی بات مت کرو اہلی حدیث کاروبار اثر پڑ جائے گا جنجٹ میں کون پڑے وہ بھی چلنے دو یہ بھی چاہیے گائے بھی گابین بائل بھی گابین شیخ بھی خوش رہے راضی رہے پاسما بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی یہ بھی خوش اور وہ بھی دونوں ہاتھ میں لڈو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا منافق زلیل ہو جاتا ہے یہ منافقت ہے ہماری کہ ہم ایک طرف اپنے آپ کو حیل حق بتانا سمجھانا اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آج میں جنت بھی ہے اور جو جانم والے کام ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم خوش ہیں بیدتی کو بیدتی مت بولو شیرک کو شیرک کو مت بولو یہ دین نہیں ہے دین کا کام نہیں ہے برائی سے روکنا اہلِ بیدت کا یہ جملہ نوٹ کیجئے اہلِ بیدت کا رد کرنا عمر بالمعروف اور مہین المنکر میں شامل ہے جو اہلِ بیدت کا رد نہیں کرتا وہ حقیقی اسلامی دعوت کا کام نہیں کرتا کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے قرآن حدیث کی دلیلیں دیکھ لیجئے کہ اگر آپ شیرک کا رد نہیں کر سکتے بیدت کو رد نہیں کر سکتے اس کو غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے حرام کو حرام نہیں کہہ سکتے تو آپ دائی کہاں ہوئے ہیں آپ اپنے مند سے لوگوں کو خوش کرنے والا میٹی میٹی سنت ہے جس سے لوگوں کو برا نہ لگے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراض ہوتا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک اور بات کہ منحجِ سلف کی دعوت وقت کی اہم ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اسی میں نتیجہ ہے اسی میں وہ نبی کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے اللہ نے پہلا بنیادی جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی پر کام کرو اسی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے سلفِ صالحین کے طریقے میں منحجِ سلف میں یہ پوری ایک تقریر ہے لیکن میں دو جملے میں صرف کہہ رہا ہوں میرے بھائیو معذرت چاہتا ہوں بہت اہم بات ہے یہ لیکن موقع نہیں ہے تفصیل کا کسی موقع سے تفصیل کا گنجائش ہوگی تو اس پر لمبی گفتگو کریں گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو میں نے ابھی درمیان میں کہا تھا کہ غزہ میں مارے گا رہے ہیں کھنڈر بن گیا اس کی وجہ منحجِ سلف کو چھوڑنا ہے اگر ہم یہاں عزت چاہتے ہیں غاسبین اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو منحجِ سلف اختیار کرنا پڑے کیونکہ یہاں خالص توحید ہے یہاں سنت کی اتباع ہے اور توحید اور سنت پر عمل کرنا ایمان اور عملہ نے اختیار کرنا یہی قرآن و حدیث میں ہر جگہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا اللہ دشمنوں سے بچائے گا اور آپ کا بال بکانے کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں پائی اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آگ جلانے والی ہے لیکن تو ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جاؤ اللہ کے رسول ظلم ہجرت کرنے نکلے تو سارے قبیلے کے لوگ تلوار لے کے کھڑے ہیں اللہ کے اللہ تعالی نے ان کے درمیان سے نکالا موسیٰ علیہ السلام کمزور قوم کو لے کے کھڑے ہیں دریہ کے پاسے پیچھے لسکر فیرون آ گیا ہم سوچتے ہیں نا آج کچھ لوگ بلتے ہیں کہ مولی صاحب تقویے کی ایمان کی بات کرتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے ہاں اسی سے بچیں گے دنیا کی ساری دولت قوت ہتیار اختیار جب لوگ ایمان نہیں ہے تو کوئی نہیں بچا پائے گا لیکن ایمان ہوگا تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے یونس کو بچایا کوئی نیٹورک اور سہارا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے کوئی وسائل نہیں تھے پوری قوم سامنے تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم فیرون کا مقابلہ کرنے کے کھڑے ہونے کے لائک نہیں تھی اللہ نے دریہ میں راستہ بنایا محرم کو یہ یاد کرنا چاہیے دس محرم کو ہی بچایا تھا اس کو تازہ کرنا چاہیے ہمارے لئے سبق ہے اور یہ سبق دریہ میں راستے کب بنتے ہیں ہمارے لئے آگ ڈھنڈی کب ہوگی غزہ کے ظالمین کو سزا کب ملے گی صرف ہمارے دعا قنوط نازلہ پڑھنے سے نہیں بلکہ منحج سلف اختیار کرنے سے منحج سلف اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی ابھی میں ذکر کر رہا تھا پیچھ آؤں جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ کیا تھا تیس سال میں دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت دنیا کی سب سے بڑی تاریخ کی سب سے بڑی تہذیب بن گئی اور آج کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک آدمی دین پر عمل بھی کر رہا ہے معاف کیجئے گا کسی پر تنز کرنا مقصود نہیں ہے لیکن یہ فیکٹ ہے حقیقت ہے زمینی ہی سچائی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص سالوں سے لگا ہوا ہے دین کے کام میں اس کے گھر میں حصہ بھگ رہا ہوئی نہیں پا رہا ہے دادا پھر دادا کے بعد اببہ انتقال کر گئے چچا لوگوں کا بھائیوں کا تو چھوڑ گئے چچا لوگوں کا حصہ بوہ کا پھوپی کا حصہ نہیں مل پایا کیوں اس لئے کہ منحج سلب پہ نہیں ہے نا کون سے منحج پہ ہے بیدت کے منحج پہ ہے کون سے بیدت کا منحج ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صبح میں پھلاں ذکر کر لیا تو اتنے ہزار فرشتے قیامت تک آپ کے لئے گناہوں کی معافی مانگیں گے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے اب بندے نے پڑھ لیا کہ ارے یہ پانچ منٹ کا عمل کرنے سے ستر ہزار فرشتے میری ڈیوٹی پہ لگ رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے تو میرے تو گناہ بہت کم ہے ابھی دور کرنا چاہیے کہتے ہیں عیسائی جو گناہوں پر جری ہو گئے تو کفارہ مسیح کا عقیدہ غلط عقیدے نے ان کو گناہوں میں جری کر دیا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے شاہل پولیس جو پوپ پال کہلاتا تھا پہلا اس نے چین پال اس نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بندے دنیا میں آئے اور سولی پہ چڑھ کے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دار کیا اور اس بنیاد پر ایک پادری کا ایک چرچ کا پادری جو ہے وہ آپ کے گناہ کو تحفے تحایف لے کے ماف کروا سکتا ہے کمپانی چڑھ رہی ہے اللہ رب العالمین کی یہ ایجنٹ ہے جیسے ہمارے ایجنٹ رہتے نا پہنچانے والے جو کیا بلتے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں یا دلالی کرتے ہیں یہ ایجنٹ ہے آپ گناہ کریں جائیں پادری کو پیسہ دے ہیں وہاں ایسا بھی ہوا مرڈر کرنے سے پہلے پادری کو جا کے بلا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس کی مافی پہلے سے تیار کرلو ہاں اتتہ میں دے رہا ہوں چوار پرچی لکھ دو عذابِ قبر سے بچ جاؤں گا مانا بلکلام آزاد کہتے ہیں کہ لوتھر کو سب سے پہلے یہی بات پھٹکی تھی کہ اللہ نے توریت انجیل کو نازل کیا کس لیے کہ اس کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں ہے نا لیکن عیسائیوں نے کیا بنا دیا پادریوں نے کیا بنا دیا کہ آپ کچھ بھی عمل کرو انجیل کے حوالے سے پادری جو ہے تم کو کنفیشن کر لینا وہاں معاف کر دے گا اور تم کو تمہارے گھر میں آکے انجیل کی انجیل خانی کر لے گا جیسے قرآن خانی ہوتی ہے انجیل پڑھ لے گا تعویز بنا دے گا تم کو پرچی لکھ کے دے دے گا قبر میں تمہارے نگات مل جائے لوتھر نے اسی کی مقالی جو پروٹیسٹنٹ عقیدے کا عیسائی کا جو بانی ہے جیسے یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ انجیل پر عمل کرنے کی بجائے انجیل کی خانی کر لو ایسے ہی ہمارے مسلمانوں میں قرآن کو سیکھنے پڑھنے اور عمل کرنے کے بجائے قرآن خانی سے جنت لے رہے ہیں شارٹ کٹ فضیلتیں بنا لی جو اللہ الرسول نے بیان نہیں کی کہ اس کا کھالو اس کا حڑک لو جھوٹ بولو نشے بازی کرو سودی لیندین کرو شر کرو بیدت کرو فلاں کا دامن پکڑ لیں گے قرآن خانی کروا لیں گے مولی صاحب کو بھلا کے یہ کروا لیں گے وہ کروا لیں گے جنت پکی جہنم سے بچا بچا کہا ابھی میں بتا سنو کئی کلپس آئی بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ قادری سلسلے پر بیعت کر لیے تو شیخ عبدالقادر جلانی آپ کچھ بھی عمل کر لو کیسا بھی گناہ کر لو شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ آپ کو گشن کے جنت ملے جائیں گے ٹھیکہ لیا ہے انہوں نے یعنی اللہ نے ان کو کچھ بانڈ لکھ کے دیا ہے کہ آپ اپنے اتنے اتنے اپنے لوگوں کو لے کے چلے جائیے گا ہم ایک طرف قرآن حدیث پڑھتے ہیں اج یہ حالت یہ ہسنے نہیں رونے کی کاما کام ہیں یہ مناجے سلف سے دوری کے نتیجے ہیں جو مسلمانوں میں یہ چیزیں مشہور ہیں شیر کرو بیدت کرو سب چلے جائے گا بیعت کر لو فلان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں لوگوں کو بتا دیئے میں غیب نہیں جانتا اے حصول آپ کہے دیئے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مختارِ کل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی بھوپی کو اپنے چچا کو اپنی سگی بیٹی کو جنت کی سردار کو سید المرسلین نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو چاہتی ہے مانگ لے قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا اللہ کے سامنے اپنی لختے دکھر سے رسول کہہ رہے ہیں اتنی صاحب بات کون جاہید سے جاہید جس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا جو رسول سید المرسلین ہے اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کام نہیں آؤں گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا کے پاس جاؤں گا وہ کام آ جائیں گے جہنم سے نکال لیں گے مرادے پوری کر دیں گے مشکلات آسان کر دیں گے ارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء اور پیغمبر اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے آپ بابا سے مانگ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ مجھے جوتے کا تصمہ بھی اللہ یہ ہے نبی کا منحج کا طریقہ وقت زیادہ وقت ہو گیا ہے لیکن میرے موضوع کی بہت سی اہم باتیں ایک دو نہیں دسیوں اہم باتیں باتی ہیں میں یہ ہے اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منحج سلف وقت کی ہر وقت کی ہر وقت کی اور یہ جو منحج کی بات کر رہا ہوں اس میں سب سے سر فہرست عقیدہ آتا ہے اللہ کے رسول اچھا اب دیکھئے یہاں ایک اور پہلو پیس کر دوں کہ یہاں ایک سوال ہے کہ منحج سلف کی دبلیگ کی جائے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن حدیث اور صحابہ والا دین طریقہ عقیدہ لوگوں میں پھیلائیں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جیسے ابھی کیا تھا کہ ایک طرف منحج سلف ہے اگر ہم اسے پیش کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ارے یہ سم مت بات کرو چلو ٹھیک ہے مان لیا کون سا منحج پیش کریں اور اگر اسے پیش کریں تو کیوں پیش کریں کیا دلیل ہے کس کا کس کا منحج پیش کریں میں ناموں کے ساتھ کچھ تفصیل پیش کرنا چاہتا تھا جو میرے ہاتھ میں کاغذ ہے موقع نہیں ہے اس میں مسلمانوں میں آج کچھ لوگ ایسے ہیں غور سے سنیے گا میں تھوڑا سا پانچ منٹ لو چلے گا نا مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کو ملیں گے ماضی سے لے کے بعد میں اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھے بعد میں ہوئے جو یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے عقلی اصول بنائے اس کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تشریح شروع کیے اور قرآن و حدیث کے ایسے ایسے معانی مطالب اور عقائد بیان کیے جو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے صحابہ نے نہیں جانا ستابعین نے نہیں جانا ایک موٹا سا سوال کہ کیا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کو چو چیز معلوم نہیں ہو وہ دین ہو سکتی ہے کیا اب آپ کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ منحج سلف نہیں تو پھر کون سا منحج وہ منحج جس میں گمراہی یونانی اصولوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن و حدیث میں جو اسماع و صفات افعال وغیرہ بیان کیے گئے ہیں اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو عربی میں ہوتا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو رسول نے بتایا وہ مطلب نہیں ہے جو صحابہ نے سمجھا وہ مطلب نہیں ہے جو تابعین تبع تابعین سارے محدثین مانتے ہیں وہ مطلب ہے جو ہمارے ہمارا دماغ کہتا ہے کون سا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اسماع و صفات جو قرآن میں ہیں وہ اس معنی میں ہے ہی نہیں اللہ کے لئے ہاتھ کا ذکر ہے وہ ہاتھ ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے قدرت کے معنی میں رسول نے نہیں بتایا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات اور اسماع قرآن و حدیث میں ہیں وہ ہیں ویسے ہی کیسے جیسے ہم نہیں جانتے ہیں ہے ہم مانتے ہیں کیسے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے لَحِسَكَ مِسْ لَحِشَاءِ وَهُوَ سَمِعُ الْبَصِیرِ اس کے جیسا کوئی نہیں کچھ نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے دو جملہ ہے لمبی چوڑی بات ہے ہم کلاسوں میں پڑھاتے ہیں تو کافی ٹائم لیتے لیکن یہاں موقع نہیں ہے ایک بات یہ کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کے مماثل کوئی بھی نہیں اور دوسرا جملہ ہے کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں ہم سنتے ہیں نا دیکھتے ہیں نا ہم بھی سننے دیکھنے والے ہیں اللہ بھی سننے دیکھنے والے ہیں ایک جیسے ہیں کیا اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے لیکن اس کا سننا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے مخلوق کا سننا دیکھنا اللہ کی طرح نہیں ہے مخلوق مخلوق میں کتنا فرق ہے گھوڑا بھی دیکھتا ہے شیر بھی دیکھتا ہے چیل بھی دیکھتا ہے گید بھی دیکھتا ہے اور دنیا کے جانور کیلے مکوڑے انسان سب دیکھتے ہیں لیکن ہر ایک کے دیکھنے میں فرق ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں چیل کی آنکھ ہم کہتے ہیں اللو کی آنکھ دونوں میں فرق ہوا کے نہیں ہوا میں نے صرف آنکھ کہا تو اس کی بھی اور اس کی بھی ہو سکتی ہے سب کی لیکن میں نے کہا چیل کی اللو کی ایک نام لیا تو آپ کے دماغ میں ایک خاص معنی بیٹھے گا دوسرے کا معنی نہیں آئے گا اللو کی آنکھ بلت تو آپ کے دماغ میں بلی اور شیر کی آنکھ نہیں آئے گی تو جب مخلوق مخلوق کی ایک ہی چیز میں اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق کی صفت میں کتنا فرق ہوگا یہ قرآن کہتا ہے لیکن ایک نہیں کئی فرقے ایسے گزرے جو اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کے بارے میں کہا کہ ہم نہیں مانتے تعویل کرتے ہیں انکار کر دیا جہمیہ نے اچائرہ نے ماتوریدیہ نے کلابیہ نے صوفیوں نے اللہ نے بہت سے اسماؤں صفات کا انکار کر دیا ہمارے درمیان وہ لوگ ہیں کیا اس منحج کی تبلیغ کی ضرورت ہے اگر اس منحج کی تبلیغ آپ کریں گے تو اللہ کے اسماؤں صفات کا انکار کرنا کفر ہے کفر آپ جنت میں نہیں جا سکتے اس عقیدے کے ساتھ اپنے بچے کو اگر آپ نے وہ عقیدہ سکھایا تو وہ بچہ اسی پہ مر گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا اگر کفر کا عقیدہ ہے بہت ذمہ داری سے اور انتہائی اہم بات بڑھنا ہوں نماز روزے کے عقامات سے پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے یہ نہیں سیکھا تو وہ نماز روزہ بیکار ہے عقیدہ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے اب میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن یہ بہت سنگین اور سنجیدہ مسئلہ ہے سیکھیں وہ میری بات غلط لگتی ہے تو تحقیق کریں ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو ہنفی دیوبندی ہوں بریلوی ہوں کہلاتے ہیں وہ کھل کے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعاری ماتوریدی ہیں کلاماً اشعاری ماتوریدی ہیں مطلب اشعارہ اور ماتوریدیہ کے عقیدے پر ہم ہیں اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہیں صحابہ تابعین تب تابعین کا عقیدہ یہ نہیں مانتے ان کے بڑے علمہ کہتے ہیں عوام بہت سے جانتے ہی نہیں ہیں اور فرق بھی نہیں معلوم ہے کیونکہ دین کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے لہسن پیال جتنا اہم ہے اتنا عقیدہ نہیں ہے گے ہوں چاول ختم ہو جائے گھر میں تو ٹینشن ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے میں ہمارے دستفعوں میں شرک ہے تو اس کا ٹینشن نہیں ہوتا کتنی بڑی بات ہے نا لہسن پیال کے جیسے بھی ہمارا عقیدے کی اہمیت نہیں ہے صحابہ انبیاء جان دیتے دیتے ہیں عقیدے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کے لیے تو اشری ماتوریدی اور صوفی یہاں ہمارے ہاں صوفیہ کے طبقات ہیں بہت غور سے میں نے ابھی کلیان میں خطبہ دیا تھا اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے اردگرد میں گمراہ کرنے والے ائمہ جو اللہ کی رسول نے بیان کیا موجود ہیں گمراہیاں موجود ہیں غلط اصول موجود ہیں ہم دھیانی نہیں دیتے ہم اپنے اور اپنے بچوں کو اس میں ملوث ہوتے دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں سیاسی اور اس فلاہ بنیاد پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں سعودی عرب کی غلطی حکومت کی غلطی بتاتے ہیں آپ کے گھر کے پڑوز پر کبر کی پوجہ ہو رہی ہے بول نہیں پاتے ہی پتی نہیں ہے اس کی اہمیت بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے اور اللہ پوچھے گا یہ بھی احساس نہیں ہے کہ شرک ہو رہا تھا آپ کے سامنے سیکھا ہی نہیں نا آپ نے آپ نے اس کی اہمیت بھی نہیں جانی تو میں یہ عرف کر رہا ہوں کہ یہ صوفی صوفیہ اللہ ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہے صوفیہ میں کئی گروہ ہیں ان کے عقیدے سنیں گے تو آپ کا سر بھون جائے گا کہ کوئی مسلمان ایسا بھی مان سکتا ہے لیکن ہمارے بیج میں وہ نیک مانے جاتے ہیں ان کے نمائندے ہمارے بیج میں ہیں ڈاکٹر اسرار مرزا علی انجینئر صوفیت اور رافضیت کے ببلنگ ہمارے بیچ میں ہیں ابھی میں بول رہا ہوں کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے عقیدے کی تائیل کرتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا موفر ہے ہر چیز میں اللہ ہے وحدت الوجود کا مطلب یونانی فلاسفہ کا ہندووں کا عقیدہ ہے یہ اپنشت کا ان میں بھی طبقات ہیں شنکر اچاریہ جو ان کی تاریخی شخصیت گزرے مذہبی پیش ہوا اس کا عقیدہ تھا وحدت الوجود کا عدویت واد وہ ڈاکٹر اسرار بولتے ہیں کہ صحیح مانتا ہوں ابن عربی کا یہ عقیدہ تھا جو میں صحیح مانتا ہوں اللہ میں ابن تہمیہ قرط کرتے ہیں ہمارے نالی حدیث گھرانوں میں مرد تو مرد کچھ عورتیں بھی سنتی ہیں سمجھتی ہیں بہت اچھی تقریب دیا اچھی تقریب یہود و نصارہ میں بھی کرنے والے مل جائیں گے تو آپ وہ ہو جاؤ گے اس میں جاپتہ کچھ ہے کہ نہیں ہے تو اب ہمارے بیچ میں ہیں صوفی ہیں اہناف ہیں اشری مہتوریدی والے آپ ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ ہندوستان کے 80% لوگ مسلمان ان سے پوچھئے اللہ کہاں ہے تو جواب کیا دیں گے صحیح ہے یہ جواب امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگر نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ آسمان میں عرش پہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو کہا وہ کافی رہے کون کہہ رہا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنفی مسلک کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کے اس کول کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ عرش پر نہیں ہے اشری مہتوریدی عقیدہ یہی ہے قرآن کہتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے عقیدہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ایک دو پانچ سات سو دو سو پانچ سو نہیں تقریبا ہزار یا ہزار سے زیادہ دلیلیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ عرش پر بزات ہے اللہ کہاں ہے اس سوال کا جواب صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ بزات ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے قائم ہے اور علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے ہر جگہ کیسے ہے اس کا علم ہے اس کی قدرت ہے ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے اس کے کن کہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر ایک چیز کا کوئی چیز ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے سوچ اور خیال بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ آسمان ہم سے پانچ سو سال کے فاصلے پر حضرت عبداللہ ابنہ مسعود کہتے ہیں پہلے آسمان سے دوسرا آسمان پانچ سو سال کے فاصلے پر ہر آسمان پانچ سو سال کے فاصلے پر ساتھ میں آسمان سے کرسی سات سو پانچ سو سال کے فاصلے پر کرسی سے عرض پانچ سو سال کے فاصلے پر اللہ اس کے اوپر ہے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو چھوٹی کے چلنے کی آواز کو سن رہا ہے ہر آواز کو سن رہا ہے کائنات کی کوئی ایک آواز بھی اس سے مخفی نہیں ہوتی یہ ہے پروردگار کی شان تو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ہمارے بیچ میں اس عقیدے کے لوگ موجود ہیں ہنفی صوفی اللہ ہر جگہ ہے کفر قرآن حدیث کے خلاف ہے اگر اس عقیدے کو آپ مانیں گے تو آپ صحیح مسئلت پر ہیں کیا آپ قرآن کے خلاف ہیں ہمارے درمیان اس کے بالکل مخالف میں ایسے عقیدے کے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کو مخلوق کے اندر مانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے کہتے ہیں رسول بھی ہیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کہتے ہیں رسول بھی مختار قل ہے اللہ نور ہے تو کہتے ہیں کہ رسول بھی نور مجسم ہے نعوذ باللہ اللہ کی رسول بسر نہیں ہے کوئی انبیاء کو کوئی اولیاء اور صالحین ان کو عالم الغیب کر رہا ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں پہاڑ اٹھا کے پھیک سکتے ہیں کرامت کرامت کھیل سکتے ہیں یہاں کی بات وہاں سن سکتے ہیں آپ یہاں سے بکا رہے ہیں اللہ کے پاس ڈائریک آپ کی آواز نہیں جائے گی لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی کے چھلاوے پر ان کی قبر پر یہاں سے ڈائریک چلی جائے گی کس کو بڑا وانا آپ نے اولاد اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھی شیخ عبدالقادر جیل دلا دی زبردستی دلا دی اللہ سے لڑکے دلا دی یہ ماننے والے لوگ بھی ہیں جو ایسا مانتا ہے وہ اللہ کی شان میں کتنی خطرناک قسم کی گستاخی کر رہا ہے وما قدر اللہ حقا قدری اللہ کی قدر اور تعظیم جانی نہیں اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر فیصلہ کرنا سے آئے تو فرشتے ہو انبیاء صالحین ہو اس کو مخالفت کرنا تو دور اس کو سننے سے خوف جزا ہوتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کہیں گے نفسی 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 اتنا ڈر ہوگا کہ کچھ بول نہیں پائے گا بغیر اجازت کے اور لڑیں گے آپ کہتے ہو قرآن حدیث آپ نے پڑھا ہی نہیں اللہ کی قدر و قیمت کو جانا ہی نہیں اب ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی قدروں کو نہیں جانتے اور وہ دین کا دعوت کا علام اٹھائے ہوئے ہیں کیا ان کے منحج کی تبلیغ کرنا ضروری ہے یہ کریں گے ان کے منحج پر چلو گے تو نہ دنیا سورے گی نہ آخرت میں کامیابی گیارنٹی ہے ہاں ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو تقدیر پر سوال اٹھا کے قرآن و حدیث میں جو بات ہے اس کا انکار کرتے ہیں اس پر شکوک شبات پیدا کرتے ہیں ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کے علم بردار تو بنتے ہیں لیکن حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام پسندی کا مظاہرہ تو کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں یا شرک کرنے والوں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ کوئی قبر پر پوجہ کر رہا ہے میلات پڑھ رہا ہے فاتحہ پڑھ رہا ہے ہاں تازیہ بنا رہا ہے یا حسین یا علی یا عبدالقادر جیلانی پکار رہا ہے کوئی بات نہیں صوفیوں کو بزرگوں کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے وہ بھی دین کا تعم کر رہے ہیں تذکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے مرید بن جائیں ان کے طریقے پہ چلیں کیا اس دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں ہمارے درمیان کیسی کیسی گمرہ میں نے ڈاکٹر اسرار کی بات کی نرزا علی انجینئر کی بات کی صاحب اے گرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے شیعوں کا گمرہ ہمارے درمیان روافیز ہیں جس نے ہمیشہ قرآن حدیث کی بھیوں نے مخالفت کی سنیوں پر ہمیشہ حملہ کیا یہود و نصارہ کا ساتھ دیا آج بھی فلسطین میں شام میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں سعودی عرب کے خلاف ہیرانی اور شیعہ جو ہیں وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں دکھالا کچھ بھی کریں کیا اس دین کو پھیلایا جائے اس کی تبلیغ کی جائے اگر اس کی تبلیغ کی جائے گی جو منعیش ہمارے یہاں موجود ہیں آپ فضائل کو بتا رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں بیدت کر رہے ہیں دیدتی عبادت اور بیدتی تہوار منا رہے ہیں بیدتی فضائل اور بیدتی دعائیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو سنت والی دعا کو چھوڑ کر میڈین انڈیا چیزیں بتا رہے ہیں دین کے نام پر جو بعد میں بنا لی گئی گھڑ لی گئی ہے اگر ایسا کر رہے ہیں تو جس دین میں شرک ہو بیدت ہو قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت سی آیتیں بہت سی حدیثیں کہہ رہی ہیں ایک حدیث جو آپ نے سنی ہے اس کو صرف یاد دلا دوں بخاری مسلم کی یہ دونوں حدیثیں جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں ہماری تصدیق نہیں ہے جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا وہ مردود ہے قبول ہوگا ہی نہیں قبول کونسا ہوگا منحج سلف والا منحج سلف صحابہ والا اللہ تعالی نے کہا کہ جو ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز اجات کی وہ قبول نہیں ہوگی تو قبول نہیں قبول کونسا ہوگا دین بات کو آخری مرحلے پر اللہ نے خود حکم دیا کس دین کو پھیلانا ہے کس دین کو پھیلانا ہے میں نے شروع میں دو آیتیں پڑی تھی اس کا ترجمہ ہمارے اس سوال کا جواب کہ اللہ تعالی نے جب قرآن اتارا شریعت اتاری تو کل بھی میں نے خطاب میں کہا اپنے رسول کو ایک نئی دسیوں آیتوں میں کہا کہ جو ہم نے وحی نازل کی گئی ہے آپ اسی کی اتباہ کیجئے اتبع ما انزلہ الیک جو آپ کی طرح پہ کیجئے اسی کی اتباہ کیجئے مفسدین کہ طریقے پہ مت چلیے جو وحی سے ہٹ کے چلتے ہیں وہ فساد والے ہیں ان کے طریقے پہ مت چلیے خواہشات نفس ماننے والے کے طریقے پہ مت چلیے فستمسک باللذی اوحیہ الیک جو آپ کو وحی کی گئے آپ اسی کو پکڑ جب رسول کو یہ پابندی کی گئی کہ جو اللہ نے اتارا اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے تو ہم کسی اور منحس کو اختیار کر سکتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے بتایا یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا اس کی دعوت دی تبلیغ کی اور بتایا کہ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ سب سے بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے صحابہ نے اسی پر عمل کیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ہی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہا فمنتبع کیا ہے سوری نیسا کی یہ آیت نمبر ایک سو پنگرہ وَمَنْ يُشَاقِ رَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے ذاز واضح ہو جانے کے بعد اچھی طرح دماغ میں رکھیے یہ ایک آیت بھی آپ نے مانا کے ساتھ اگر دماغ میں بٹا لی تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا اللہ نے قبول کر لیا اثر ہوا کہ جو رسول کے حکم کو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے منحجِ سلف سے ہٹ جائے وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے سے کے علاوہ دوسرے راستے کو مانیں مومنین کون تھے جب قرآن اترا تو صحابہ تھے اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسی راستے پر چلائیں گے جو اس نے اختیار کیا اب اس کو صداریں گے نہیں وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ اب اسے جہنم میں ڈالیں گے منحجِ سلف سے ہٹنے کا یہ قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں جو منحجِ سلف سے ہٹے گا تو جہنم میں جائے گا وَسَاَتْ مَسِیرَ اور یہ بہت بُرَا ٹھیک آنے قرآن کہہ رہا ہے اور صحابہ کا طریقہ کونسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا کہ یہ عقیدہ ہے یہ عبادت ہے یہ عمل ہے یہ اخلاق ہے یہ حلال حرام ہے وہی انہوں نے اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں سب سے پہلے سب سے ضروری سب سے بنیادی زور دیا توحید پر آج روئے زمین پر جتنے مسلمانوں کے فرخے اور گروہ تنظیمیں پائی جاتی ہیں اگر آپ نے بچے کو اگر توحید پتی بنا دینا تو آپ کو اسکول میں اسے کوئی دھوکہ دے گا کوئی تسلیمہ نصرین اور اس کو سرمان رجلی کے راستے پہ نہیں لے جا سکتا بہکا نہیں سکتا خوف نہیں دلا سکتا وہ مختلف قسم کے مشکل حالات میں بھی اللہ پر توقل کرے گا بھروسہ کرے گا ایمان سے ہڈے کا نہیں توحید مضبوط ہوگی تو اور توحید مضبوط نہیں اگر آپ فضائل پر محنت کر رہے ہیں تو دو سال مسجد میں آنے کے بعد تیسرے سال وہ پھر سے نصر کے اڈے پر چلا گائے گا میں درمیان میں بتانا چاہتا تھا کہ بھئی کسی کو آپ لائے اور فضیلت بتائی عقیدہ نہیں سودھا رہا بیدت والے عمل کر رہا ہے اللہ محمد تینیہ کا مناظرہ ہوا تھا کچھ بیدتیوں سے تو یہی کہا تھا کہ ڈاکووں کو آپ مسجد تو لے آئے لیکن مسجد لانے کے بعد وہ کس دین پر عمل کر رہے ہیں بیدت والے پر تو جب وہ ڈاکو تھے زیادہ اچھے تھے ابھی بورے ہو گئے نماز پڑھنے کے بعد وجود پہلے سے زیادہ بورے ہو گئے بھولت کیسے ہاں وہ اس طرح کہ جب ڈاکو تھے نا تو ان کو یہ احساس تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں توبہ کر سکتے تھے لیکن ابھی بیدت کر رہے ہیں نا شرکیات کر رہے ہیں نا تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں توبہ نہیں کریں گے اور عقیدے کی خرابی زیادہ بری ہے اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کی دلیل دی میں صرف اشارہ کروں کہ ایک صحابی نے شراب پی لیا دوسری تیسری مرتبہ ان کو سزا کے لیے لائے گیا تو دوسرے صحابی نے ان پر لانت بھیج دی اللہ کے رسول نے کہا کہ ان پر لانت مت بھیجو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں مطلب دل میں صحیح عقیدہ ہے ایمان ہے اللہ اور رسول سے محبت ہے محبت ہے تو بات بھی مانیں گے تو عقیدہ صحیح ہے اس لیے شراب پی لیا گلتی ہو گئی ہے تو ان کو برا بھلا مت کہو شیطان کی مدد نہ کرو عقیدہ صحیح ہے عمل غلط کیا تو برا نہ کہو اور خوارج کا ذکر کر کے اللہ کی رسول نے فرمایا کہ تم اے صحابہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کم سمجھو گے روزے کے سامنے اپنے روزے کو کم تر سمجھو گے ان کی قرط کے سامنے نماز بہت اچھی پڑے گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیت کے نکل جاتا ہے اور اگر ملیں گے نا تو ان کو قتل کرنا لائک نہیں کرنا جیسے آج ہمارے نوجوان لائک کر رہے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو لائک کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں بیدت کا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں تو اب دیکھئے کہ خارجی عقیدے کے خراب ہے نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں مال ڈالنا اہم چیز عقیدہ ہے تو صحابہ کا طریقہ وہ ہے جو رسول کا تھا رسول کا طریقہ وہ ہے جو قرآن کا تھا سبیل اللہ وہی ہے سبیل الرسول وہی ہے جو سبیل اللہ ہے اور سبیل المومنین جو اس آیت میں کہا گیا وہی ہے جو اللہ الرسول کا راستہ ہے اسی کی تعلیم دیتے ہوئے یہ آیت میں دو آیت میں کہا گیا وقت زیادہ ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّا حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا سوری میں نے جو آیت پڑی تھی کہ آپ لوگوں سے کہے کہ یہ میرا راستہ ہے رسول سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے یہ آپ لوگوں سے کہے کہ یہ میرا راستہ ہے جو میں دین بتا رہا ہوں توحید والا آگے آخری جملہ ہے کہ اللہ پاک ہے میں شرک نہیں کرتا مشرک من میں سے نہیں ہوں یہ توحید والا میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں توحید کی طرف اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف بزرگوں کی طرف نہیں پیر صاحب کے نقش بندی چشتی قادری صوفی ہنفی مالکی شافعی ہنبلی جبری قدری اشری ماتوری نہیں طریقے پہ نہیں فلا مولانا فلا بزر فلا دانشور کے طریقے پہ نہیں رسول اللہ کے درستہ کی طرف میں بلا رہا ہوں اس آیت نے دعوت کا حکم بھی بتایا اور دعوت کا کی نہج بھی بتائی کہ ہمارا سلف کا منحج ہونا چاہیے اللہ کی طرف دعوت ہونا چاہیے کسی بجرگ اور کسی مسلک کی طرف نہیں اور اہل حدیث مسلک اللہ کی رسول کا مسلک ہے تو ادعو اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علا بصیرت بصیرت کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر دعوت دینے کا کام دلیل اور علم سے ہونا چاہیے چاہیل آدمی کا یہ کام نہیں ہے جو جاہل ہے اس کو دعوت نہیں دینا چاہیے جتنا معلومات نہیں بتانا چاہیے ادعو اللہ بس انا میں بھی ومن تبعنی اور میرے متبعنی خیامت تک رسول کے منحج پر چلنے والے وہ ہیں جو دلیل کی بنیاد پر اللہ کی طرف اس کی توحید کی طرف اس کے دین کی طرف بلائیں یہ آیت بول رہی ہے منحج سلف یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے نا قیامت تک کے لیے دعوت اسی توحید کی اور منحج سلف کے دعوت کی ضرورت ہے آج بھی پہلی ضرورت یہی ہے پوری دنیا کی فلاح کامیابی اسی منحج میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور اللہ پاک ہے یہ جتنے شیر کر رہے ہیں سب اللہ کو گالی دے رہے ہیں کیا اولاد تو نہیں دے رہا ہے بابا سے لے لیں گے تک تو دعا کبھل نہیں کر رہا ہے فلا کے پاس چلے جائیں یہ گالی دے رہے ہیں اللہ کو لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سارے عیب سے اوپر ہے وما نمیل مشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں دوسری جو آیت میں نے پڑی تھی کہ ادعو الہ سبیل ربی قبل حکمہ اپنے پروردگار کے راستے کے ادعو یہ آرڈر ہے دعوت دینا ہے تبلیغ کرنی ہے کون سی تبلیغ کرنی ہے الہ سبیل ربی اپنے رب کے راستے کی طرف فلا مسلک کے راستے فلا امام کے راستے فلا شیخ اور پیر صاحب کے راستے کی طرف نہیں اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے یہی منحج سلاف ہے یہ اللہ بائنڈنگ لگا رہا ہے کہ یہی ہماری دعوت کا تبلیغ کا مادہ ہونا چاہیے مواد ہونا چاہیے ادعو الہ سبیل ربی بلحکمہ حکمت سے حکمت کی بہت لمبی چوڑی تفسیر ہو سکتی ہے علم کی حکمت دلیل سے اخلاق آپ کا ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے قدوہ بننا چاہیے تبلیغ کرنے کے لیے آپ پہلے خود اچھے بنیں آپ خود جو ہے معاملات میں بیکار ہیں آپ کی بات کون سنے گا آپ کو دیکھ کے مسجد کون آئے گا آپ کو بارے میں دیکھ کیے کیسے بولے گا کہ یہ حق والا دکھائی دیتا ہے ہمارے پیغمبر کو دیکھئے پورا سپورا مشرقین کا سماج یہ کہتا ہے کہ آپ سچے ہیں امانت دار ہیں جس رات قتل کرنے آ رہے ہیں اس رات بھی مکہ والوں کی امانت کے آپ کے پاس آئے آپ حضرت علی کو دیکھے لوٹ رہے ہیں اور آج مسلمان کو لوگ بولتے ہیں بے ایمان ہے معاملات میں برابر نہیں ہے مال لے کے بیٹھ جاتا ہے سودی لیندین کر رہا ہے بائی بین کا مال کھا رہا ہے کیسے مسلمان ہیں اللہ کے رسول کے منحج پر ہیں کیا حکمت نہیں ہے یہ اخلاقی حکمت علمی حکمت لسانی حکمت آپ جب بات کریں تو حکمت سے بات کریں نرمی سے بات کریں کون سی بات بولنی چاہیے کون سی نہیں بولنی چاہیے ہمارے ہاں بولتے ہیں مالے گاں ہمیں تھوڑا آسانی سے سمجھنا جائے گا کہ ایک آدمی عزت سے کسی انسان کو بلتا ہے کہ یہ میرے مامو جان ہے اور اسی کو بے عزتی سے بولتا ہے کہ میرے اببہ کے صالح چیز وہی ہے لیکن ایک میں عزت تو توقیر ہے جو ہمارے ہم بولتے ہیں آدھا گلاس خالی ہے تو کوئی بولتا ہے آدھا خالی ہے ایک بولتا ہے آدھا بھرا ہے بات ایک ہی ہے بولنے کا انداز بولنے کی حکمت کب ہم کو خالی بولنا ہے کب بھرا بولنا ہے نرمی مخاطب جو ہمارے سامنے ہیں ایک کسان کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور سائنٹیسٹ والی بات کر رہے ہیں تو یہ حکمت نہیں ہوگی ایک سائنٹیسٹ سے آپ بات کر رہے ہیں اور عوام والی بات کر رہے ہیں تو یہ حکمت نہیں ہوگی مخاطب کی کیا حیثیت ہے اس کو وقت اور موقع کا نحال رمضان المبارک چل رہا ہے اور آپ قربانی کے جانور کی بات کریں ایدو لازہ کا موقع اور آپ رمضان کے گام و مسائل بیان کریں نہیں چلے گا تو حکمت میں یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور حکمت کا ایک معنی لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے دل کو آپ کے دماغ کو سوچنے پر مجبور کریں اور آگے ہیں معویزت حسانہ کہ معویزت حسانہ واضح نصیحت ایک آدمی کو نئی معلوم ہے تو آپ حکمت سے بلا رہے ہیں ایک آدمی کو معلوم ہے لیکن اس کو شک ہے تو آپ اس کو معویزت حسانہ معویزت حسانہ سے دل جنڑتا ہے ابھی میں نے شروع میں جنت جہنم کی بات کی اس سے دل کو شوق پیدا ہوتا ہے جنت کے نعمتوں سے اور جہنم کے عذاب کا سوچ کر خوف پیدا ہوتا ہے دل کو جھوڑنے والی باتیں واضح نصیحت ہیں تو جو شک و شوبے میں اس کو واضح نصیحت کر کے اس کو ڈرائیا جائے شوق دلائیا جائے اور جو انکار کرنے والا ہے تو پھر اس سے کہا وَاجَادِدْهُمْ بِلَّتِهِ حَسَن بِالْخِکْمَتِ وَالْمَوْعِزَتْ لَا اگر کوئی انکار کرنے والا ہے تو اس کے بتائیے دعوت کی تو اسے احسن طریقے سے دشمن بھی ہے تو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حتی موسیٰ اور حتی حرم کو کہا کہ فیرون کے پاس جارہا نرمی سے بات کرنا فیرون کون تھا موسیٰ علیہ السلام کون تھے نرمی سے بات تو ہم جس سے مخاطب ہوں وہ فیرون سے بڑا بونے گار نہیں ہوگا اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بھی نہیں ہیں لہٰذا ہم کو بھی نرمی سے بات کرنا چاہیے اور جدال بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے یہ چند باتیں چند معروضات میں نے اس موضوع سے متعلق جو بات کہیں ہیں جبکہ مجھے یہ احساس اور اعتراف ہے کہ ایک تو میں خود بہت کمی علم آدمی ہوں اور دوسرے یہ کہ میں نے بہت سارے پہلوں کو ابھی تشنا چھوڑا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ابھی نماز باقی ہے اور پھر ہمیں بھی گاڑی وغیرہ کا مسئلہ ہے درپیش ہے جو کچھ باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مقصد جو تھا کہ منحج سلف کا مانا اس کی اہمیت ہمارا آپ سمجھیں اور یہ بات دھیان رکھئے کہ یہ ہر وقت ہمارے گھر گھر کی ضرورت ہے ایک ایک فرد کہ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر شخص کی ہماری بیویوں کو ہماری بچوں کو ہمارے والد کو ہمارے بھائیوں کو ہر ایک کو اس علم کی ضرورت ہے اس کو جانے بغیر آپ نماز پڑھتے رہے ہیں آپ خرچہ کرتے رہے ہیں آپ دوسرے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں فضائل جان جائیں سب بیکار ہوگا اگر آپ منحج سلف نہیں جانتے ہیں پہلے آپ کو صحیح گاڑی میں بیٹھنا ہوگا تب آپ سفر صحیح کر سکتے ہیں آپ نے بیدت کا راستہ شرک کا راستہ خرافات کا راستہ خرافات کا مسلک اختیار کر لیا یہاں اسماعوں صفات میں حدیثوں کے سلسلے میں حقائد کے سلسلے میں جو انحرافات ہیں اگر آپ نے وہ مان لیا اور آپ دین پر عمل کر کے سمجھ رہے کہ کون ہی سب شکروں میں پڑے تو یقین مانیے کہ آپ حقیقت میں سنجیدگی سے یہ مان چاہتے ہی نہیں کہ آپ کو جنت ملے اور جہنم سے بچیں اللہ رب العالمین حقیقت میں ہمیں جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں دین کی فہم عطا کرے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جس بندے سے خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کا الٹا مانا یہ ہوا کہ جس کا خیر نہیں چاہتا اس کو دین کی سمجھ سے محروم کرتا ہے تو سوچئے اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر چاہ رہا ہے کہ خیر نہیں چاہ رہا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے ساتھ خیر چاہتا ہے دین کی سمجھ دے وے اس پر عمل کی توفیق دے وے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں پروردگار ہمیں سعادت نجات اور کامیابی سے نوازے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولمبین محمد آخر میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ تمام بیلگام کے ذمہ داران بزرگان اور ہمارے بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنا وقت دیا اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع میں اخلاص کے ساتھ ہمارے عمل کو قبول فرمائے